بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج یہ حلفت قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ بھٹو نے کسی گھر سے نہیں نکلنا اور بھٹو اس صوبے میں کس سے پیدا نہیں ہوگا کیونکہ بھٹو جسر قابل اور دلیر انسان ایک اچھے تعلیمی ادارے سے نکلتا ہے اور اس صوبے سن میں تعلیمی اداروں کا حال یہ ہے یہ آپ کے سامنے یہاں پہ یہ تعلیم علم ہے گائے بکریاں بیسیں گھدیں یہ ادھر بندے ہو کے یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ یہاں کا پروڈکٹ ہے یہ یہاں سے تگری لے کر جاتا ہے اور جبکہ کونسٹیوشن کے آرٹیکل ٹونٹی فائی اے ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کو مفت اور میاری تعلیم دینا حکومت کا کام ہے اور یہاں یہ تعلیم ہمیں دی جاری ہے صوبے سن کا حال یہ ہے کہ چھے ہزار سکول بند ہو گئے ہیں سنتالیس ہزار ٹوٹل سکولز کی تعداد ہے اٹھارہ ہزار وہ سکول ہیں جہاں پینے کا پانی نہیں چوبیس ہزار وہ سکول ہیں جہاں ٹوئیلٹس کی فیسلیٹی نہیں انیس ہزار وہ سکول ہیں جہاں پلے گراؤنڈز نہیں پچیس ہزار وہ سکول ہیں جس کی باؤنڈری وال نہیں اور یاد رہے تو چوبیس ہزار کے قریب دو سکولز ہیں جہاں پر بجلی نہیں اور جبکہ اس تعلیمی سیکٹر میں تقریباً چھے سو ارب سے زائد روپیہ خرچ کیا گیا ہے آیا یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ میرے ٹیکس کا پیسہ ہے میں ایک ایک پیسے کا جواب لوں گا ہمارے پر پیرنٹس آتے ہیں ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے پرائیوٹ سکولز میں پڑھتے ہیں اور ان کی فیسے بڑھا دی گئی کبھی کون سے پیسہ ان پر چارج کر دیا گیا کبھی کون سا پیسو کا برڈن ڈالت ہو یہ انہوں نے کاروباری دھندہ کھولا ہوا ہے ہر مہینے دس ہزار روپے رشوت کے طور پر ایجوکیشن منسٹری کو دیتے ہیں تب ہی تو ایک سو بیس گرس کے رینٹ کے بنگلے میں اپنا کاروباری دھندہ چلا رہے ہیں جائے سٹوڈنٹ کے لیے نہ پلائنگ گراؤنس ہیں نہ کوئی اور فیسیلیٹی ہیں تو پیرنٹس کو میرا یہ جواب ہے کہ اس کا مستقل حل گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے ہیں کیونکہ مفت اور میاری تعلیم دے سکتے ہیں اگر ان کی will اسی پاکستان میں اسلام آباد میں اس کی مثال موجود ہے وہاں سرکانی تعلیمی ادارے بہتر تعلیم دے رہے ہیں لوگ پرائیوٹ سکولز میں نہیں جاتے بچے گورنمنٹ سکولز میں پڑھ کے بہتر انسان بنتے ہیں ساتھی ساتھ سب سے اہم چیز جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں جس کا حج کو fix it سمجھتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ قانون بنوائیں گے قانون بنوائیں گے کہ ہر ایک قانوندان جو ایم این اے اور ایم پی اے ان کے بچے سرکاری تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کریں گے ان پر یہ پابندی ہونی چاہیے تب ہی اس مسئلے کا حل نکلے گا جب ان کے اپنے بچے ان بیر بکریوں کے ساتھ پڑھیں گے تب ان کو احساس ہوگا تب ان کو یہ جو چھے سو ارب ہے اس کے ایک ایک روپے کا احساس ہوگا ایوانوں میں تو ہم جانے سے رہے نہ ادھر منوانے سے رہے لیکن ہم اس قانون کو سڑکوں کے ذریعے منوائیں گے لوگوں کو اکھٹا کریں گے پریشر کریں گے کہ یہ قانون پاس کیا جائے ان کے اپنے بچے سرکاری تعلیمی اداروں میں پڑھیں تاکہ عریف کا بچہ ادھر جو ہے وہ ماران آجائے جو ساٹھ لاکھ بچہ اس سوبے سندھ میں سڑک پر ہے سکول سے باہر اس ملک میں تھائی کروڑ بچہ سکول سے باہر ان سب کے لیے یہ ہے میں کہ ایسا قانون پیش کیا جائے تو میں fix it ہم لوگ 24 سپٹیمبر سنڈے کے روز اتوار کے روز تین بچے دوپیر کو قائد آزم کے مزار کے باہر جو شہر کا ایک سنٹر ہے اس کے باہر ہم ایک بہت بڑا اجتماع کریں گے ایک بہت بڑا کراؤڈ جمع کریں گے ہم یہ ساری سیویل سوسائیٹی کو اکھٹا کریں گے انجیوز کو بلائیں گے اس میں سیاسی جماعتوں کو بلائیں گے کہ آئیں مل کے اس اشیو پر پریشر کیئٹ کرتے ہیں اور ایسا قانون بنواتے ہیں شکریہ شکریہ